عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاختتم من لسانی افقہ و قولی ریاض الصالحین حصہ اول احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لئے ریشم پہننا اس پر بیٹھنا اور اس کا تکیہ لگانا حرام ہے البتہ عورتوں کے لئے ریشمی لباس پہننا جائز ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ریشم تو وہی پہنتا ہے جس کا کوئی حصہ نہیں بخاری اور مسلم فائدہ اور بخاری کے ایک روایت میں ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں من لا خلاقہ لہو کے معنی ہے اس کا حصہ نہیں فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ ریشمی لباس کا استعمال مرد کے لئے کبیرہ گناہ ہے جس سے اس نے اگر مرنے سے پہلے خالص توبہ نہ کی تو جنت سے محرومی کاندیشہ ہے لیکن افسوس آج کل مرد خاص کر اور نوجوان عورتوں کے حصے ریشمی لباس زیادہ تر پہن رہے ہیں ایک مسلمان کے لئے ان سے بچنا بڑا ضروری ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا کیونکہ اس کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جائے گا بخاری مسلم حضرت علی کرم اللہ وجہو اسے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ریشم پکڑ کر اسے اپنے دائیں ہاتھ میں رکھا اور سونا پکڑ کر اپنے بائیں ہاتھ میں رکھا پھر فرمایا یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں اس کو ابو دعود نے حسن سنت کے ساتھ روایت کیا ہے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا لباس اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہیں اور ان کی عورتوں کے لئے حلال کیا گیا ہے ترمزی حسن صحیح فائدہ ان دونوں حدیثوں سے واضح ہے کہ ریشم اور سونا عورتوں کے لئے حلال ہے لیکن حلال ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سونے کے زیورات کو شادی بیعہ میں ضروری ایک حصہ بنا لیا جائے جیسا کی بدقسمتی سے مسلمان سماج میں یہ بیماری عام ہے اور جس کی وجہ سے کم حیثیت لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے حالانکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ضرورت پڑھنے پر عورتیں سونا استعمال کر سکتی ہیں نہ اس کے بنا شادی کا تصور ہی ممکن نہ رہے حضرت حزیفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے چاندی کے برطنوں میں کھانے پینے سے اور ریشم کا لباس پہننے سے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے فائدہ ریشم کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں باریک ریشم کو استبرق اور موٹے ریشم کو دیباز کہا جاتا ہے یعنی ریشم کی ہر قسم مراد ہے اصل ریشم حریر تو وہی ہے جو قدرتی ہے اور ریشم کے کپڑوں سے حاصل کیا جاتا ہے لیکن آج کل کچھ کپڑے ایسے بھی بن گئے ہیں جو کیلوں سے حاصل کی ریشم سے تو بنے نہیں ہوتے لیکن دیکھنے میں وہ ریشمی کپڑوں کی طرح ہی ہوتے ہیں ایسے بناوٹی کپڑے مردوں کے لیے حرام نہیں ہیں جیسے بوسکی اور سلکی قسم کے کپڑے ہیں البتہ ان کی کچھ قسمیں اگر ایسی ہوں جنہیں صرف عورتیں ہی پہنتی ہوں اور انہی میں ان کا چلن ہو تو ایسے کپڑے یا رنگ عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے مردوں کے لیے حرام ہوں گے اس کے علاوہ ریشم کے کپڑوں پر بیٹھنا بھی منع ہے اس لیے ریشم کے کپڑوں سے لحاف گدے اور تکیے وغیرہ بنانا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ انہیں مرد اور عورت دونوں ہی استعمال کرتے ہیں اس لیے یہ رواج بھی قابل اصلاح ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحانکا اللہم بحمدکا اشہد ان لا الہ الا انتا استغفر و قبعات و علی سبحان ربکا رب العزتی امہ السفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتکا یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موسیقی موسیقی